اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر ہی بلوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گا جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کر ہمیں اپنے زمان میں رکھیں آمین سوما ہم نورسی دعا کے ساتھ آج کی وڑا کا آگاز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور جو نئے نئے سبسکرائبر ہمارے پاس آ رہے ہیں جی تینکیو سو مچ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں تو جی ایک بھائی تھا اس کے کمنٹ آیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے کسی کی ویڈیو دیکھ کے تو جی اسی طرح ہی ہے جیسے آپ ہمیں بات کرنے والے اسی طرح ہم کسی کو بات کرنے والے اگر آپ کو رائٹ نہیں ہے ہم پہ بات کرنے کا تو ہمیں بھی رائٹ نہیں کسی پہ بات کرنے کا اسی طرح ہی پھر حق ملتے جاتے ہیں اب کیا کریں جیسے آپ کو بین دیکھ کے بغیر ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تو آپ کو حق مل گیا ہماری ویڈیو دیکھیں کمنٹ کرنے کا اور ایک بڑے ہی پیارے بھائی ہیں انہوں نے کسی سٹر تھی کہ بھائی تھے انہوں نے کہا ہے جی مجھے لگتا ہے آپ کو گھر میں اور کوئی کام نہیں تو آپ ان کی ویڈیو دیکھیں ویڈیو بناتے ہیں تو جی گھر میں ہمیں تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جو مرد ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو جیسے آپ کے پاس ٹائم نکل آیا ہماری ویڈیو دیکھ کے اس پر کمنٹ کرنے کا تو اسی طرح ہمارے پاس بھی ٹائم آ جاتا ہے ویڈیو بنانے کا کیونکہ جو یہ چینل یہ یوٹیوب ہے یہ کسی کی بھی جاگیر نہیں ہے کوئی بھی اس پر ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے تو جی اب ماما بات کرتی ہے میں نے کافی لمبی ہواد کر لی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں جی آپ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک اللہ وبرکاتہ ہوں گے الحمدلللہ اللہ کا شکر آپ کو ہمیں مشہ پوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے تو جس طرح ان کے پاس ٹائم ہے حالانکہ مرد تو نوکریوں والے ہیں آپ کو پتا ہوگا میرے بیٹے کا بھی چینل لیکن کافی عرصہ ہو گیا اس نے ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ وہ کہتا ہم اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم نوکریوں والے بندے صبح گئے رات کو آئے تھکے آرے آتے ہیں تو کوئی اتنا ٹائم نہیں بلکہ میں اس کو بولتی ہوں کہ کچھ بھی اپنی تھوڑی بلوگنگ کرنی ہے یا اپنا جیسے بھی چینل چلانا چلاؤ تو وہ بس ہاتھ بندے کی مرضی ہوتی ہے تو ان کے پاس کتنا ٹائم ہے یا دن میں ایک ایک بندے کے دو دو بھی چینل ہے تو وہ کس طرح چلا رہے ہیں دن میں پانچ پانچ چی اچھے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہے تو ہمارے پاس بھی ٹائم ہے دیکھنے کا آپ کو بھرا لگا آپ نے ہمیں کمنٹ کیا نا تو اسی طرح ہمیں بھی جو چیز بھری لگتی ہے ہمیں اس پر ویڈیو بنا لگتی ہیں اوپر امی نے جپی ڈالی ہے بیٹے کو بیٹے نے جپی ڈالی امی کو یہ کیا ہو گیا میرا کے ساتھ کیا کر دیا بیچ میں ایک لفظ بھی نہیں ہے ادھر میں نے میرا کی ویڈیو دیکھی وہ کھانا بنا رہی ہونا اتنی پریشانہ ہو کے کھڑی ہوئی ہے اندر ایک جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بولا گیا گرینڈ دعوت کی ہے تھوڑا جو انہوں نے مرگا بنایا دیسی مرگا باجی کی دعوت کی اس کے بعد انہوں نے مطلب کافی لیک بھی تھے جس کو اس نے لگایا وہ مسالہ وغیرہ لیکن چار اس نے وہ فرائی کر کے تو اس نے کہا جی دعوتی ابباجی آ رہے ہیں اور پتہ نہیں بعد میں کہا گرینڈ دعوتی مہمانوں کی تو جب کوئی اپنا ہری جیری دکھا رہا ہے اپنی ایک ایک بات اللہ تعالیٰ معاف کرے سب بیٹیوں والے ہیں بہنوں والے ہیں بندے کو ویسے ہی شرم آتی ہیں تو جس طرح بیوی کو جب ہی ڈال کے مجھے لگتا ہے ویسے کبھی آسیا نے اس برن کو مجھے ویسے وہ ہی کمنٹ آئے ہوا تھا کہ آسیا بھابی بہت اچھی ہے بہت نائس ہے انہوں سینٹی پڑھنا جو ان دنوں میں پرائیگن انچی کے مطلب لاز جیز میں انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ بہت ہی عجیب ہیں تو پروائی گئی ہیں کہ وہ ادھر جب ہی ڈال کے اس کو بیٹھی ہوئی ادھر سے اس کا گلے لگ کے بیٹھی ہوئی ادھر اس کے کمدے پر سا رکا بھی تو کچھ بندے کا حیاء اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی اپنا بیڈ روم انسان کو دیا ہے جو اپنے بزرگوں کے سامنے بڑوں کے سامنے تھوڑی سی عزت لحاظ ہوتا ہے کہ مطلب بندہ اچھا نہیں لگتا لیکن ان لوگوں نے حد پار کر دی وہ بیوی کو جب ہی ڈال کے گلے لگا کے تو وہ تھامنے لگا رہے تو کیا بچوں کے کیا انکم پریشر پڑ رہا ہے مجھے حرانگی ہوتی ہے جو والد ہیں بڑے بزرگ ہیں بیچارے ان کو بٹھا کے وہ ان کے بابا جی جو بابا جان ہے وہ بھی بیچارے ایسے موں کے پڑ کپڑا ڈال کے بیٹھی اور ماں بھی اس طرح پریشانوں کے بیٹھی ہوتی ہو اور اندر کک کنڈا نہیں تھا ایک آنے کی بات نہیں تھی جو تھامنے لگا ہوا تھا تو جی بالکل اگر انہیں یہ ایسا کرنے کا حق ہے تو ہمیں بھی ریاکشن دینے کا حق ہے ہم ریاکشن دیتے ہیں آپ چینل بنا لو آپ ہماری بلوگنگ پہ آ جاؤ آپ ہماری کس جیس پہ آ کے ویڈیو بنا ڈالو کچھ نہیں ہوتا ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا جو کسی کی بات اچھی لگتی اس کو اپریشیڈ کریں جو دیکھیں یہ ہماری یوٹیوب چینل ایک بندہ نہیں دیکھ رہا ہماری بڑی دنیا کئی مسلم ہے کئی اپنے کوئی اچھے اچھی چیز دکھا دو اچھے اچھے ویو دکھا دو مطلب ہے اب ہم نے کوئی ضروری تو نہیں اب سالن بنایا تو میں نے اپنے بیٹے کو اتنا سا سالن ڈال کے تو دے دینا پر وہ دکھانا بھی ہے دکھانا بھی ہے کوئی ضروری ہے ہر بندے کی مرضی ہے پیسے مجھے لگتا گاؤں کے لوگ مجھے لگتا سالن کاب بھی کھاتے ہیں یا دودھ مکھن شکن ایسا ہی کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے جو اپنے ریلیٹیو ہیں وہ بھی رہتے ہیں زمیدار لوگ ہیں تو ان کے مطلب شہر والے تو وہ ناشتے کرتے نہیں ہیں مجھے ان کا نہیں پتا وہ ماشاءاللہ سے مکھن شکر اچار بیلکل تو ہم جیسے شہروں والے جو لوگ ہیں کہ ہم اتنی نہیں کھار سکتے ایک تو ہمارے بھینسے ہیں ہمیں تو دودھ ڈیڑھ سو روپر کلو دودھ ہے تو ہم تو ایسے تشن دے نہ کر سکتے ہم تو جو ہماری روٹین ہے شہر کی ہمارے جو بچے ہیں ماشاءاللہ سے پراتھا ہو جائے گا سالن ہو جائے گا ساتھ میں دہی ہو گئی ویسے بھی میں تو دہی کھاتی بھی نہیں ہوں بچے کھاتے ہیں تو میرا نگلہ خراب ہو جاتا ہے دہی ہیں لیکن میں میدے کی مریض مجھے بڑے سب کہتے ہیں کہ آپ کھایا کرے دہی لیکن میں کھا نہیں سکتی تو یہ باتیں ہوتی ہیں جن کو بری لگتی وہ بے شک ہماری ویڈیو نہ دیکھیں ہم کوئی کسی کو کہتے نہیں ہیں ہم ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر دیتے ہیں تو دوسری بات جو غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ اب محویش نے بار بار کہتے ہیں رٹ لگائی ہوئی تھی میں بابی کے پاس نہیں جا سکتی میں باغ نہیں کر سکتی تو ایک چار پہ پہ بیٹھ ہوئی تھی ایک چار پہ ہماری بڑوں سے ہم نے بھی یہی سنا جائے خدا نخواستہ جس کے پیچھے بچے نہ لگتی پھر ان کا ہوتا ہے تو اس کے ماشاءاللہ چار بچے ہو گئے نہیں اس کے تو ہیں مطلب میں بیشاری کی نئی نئی نشادی ہوئی ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اولاد سے بھی کر دیا تو بات یہی آجاتی ہے باقی باتیں ہم لوگ شام کی ویڈیو میں کریں گے اس ویڈیو لمبی ہو جائے گی اللہ اللہ بہت بہت